کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نے تھنڈا پانی پیا ہو اور آپ کے دانتوں کی شدید تیسے اٹھی ہو کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ نے گرم چائے پی ہو اور آپ کے دانتوں کو شدید تھنڈا گرم لگتا ہو اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے دیکھیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کے دانتوں کو تھنڈا گرم کیوں لگتا ہے اور تھنڈا گرم لگنے کی کیا کیا وجہات ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے نا ہم گھر کے اندر بھی موجود یا دیفرنٹ میڈیسن سے یا کوئی ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس کیا ہے جن سے ہم دانتوں کو سینسٹیوٹی جو ہے جو ٹیت سینسٹیوٹی ہے جو تھنڈا گرم لگنا ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں اور یہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے میں ہوں ڈاکٹر انکلاب فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دانتوں کا جو تھنڈا گرم لگنا ایک سائن ہے یہ ایک علامت ہے یہ ایک نشانی ہے ایسی کچھ خاص بیماریوں کی جو آپ کے بیک گرانڈ میں دانتوں کے اندر یا آپ کے موں کے اندر یا ایون کے آپ کے جسم کے اندر چل رہی ہوتی ہیں کچھ بیماری اب دیکھیں دانتوں کے آپ کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے جو کامن وجہ ہے وہ ہے آپ کے دانت کو کیڑے کا لگنا کیوٹی کا بننا کیوٹی لوگ ہم سے پوچھتے پیشنٹ پوچھتے ہم سے کہ دانتوں کو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دانت کو کیڑا لگ رہے ہیں وہ تو ہمیں تب پتا چلتا ہے جب شدید درد ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں درد شروع ہو جاتا ہے تو تب ایکسٹینڈ کر چکی ہوتی ہے کیوٹی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیوٹی لگ رہی ہے تو یہ سب سے پہلا سائن ہے آپ کے دانت میں کیویٹی لگنے کا کہ آپ کے دانت سنسٹیو ہو جائے گا کوئی بھی دانت جب آپ تھنڈا یخ پانی پیتے ہیں یا تھنڈا آج آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر آپ کا کوئی دانت بہت زیادہ رسپونڈ کر رہے ہیں تھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے یا گرم کوئی چیز کھانے سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کیویٹیشن کا پروسس آپ کے دانتوں کو یا اس دانت کو کیڑا لگنے کا پروسس شروع ہو چکا ہے تو یہ کیڑا لگنے کا سب سے پہلا اور سب سے امپورٹن سائن ہے اس کو ایڈریس اگر آپ کر لیں تو بہت ہی انیشل سٹیج پہ ہم کیویٹی کو سٹاپ کر کے آپ کی فیلنگ کر سکتے ہیں یا وہاں پہ دانت کو اس پروسس کو سٹاپ کر سکتے ہیں دوسرا ایک پرابلم جو بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ پورے دانتوں میں سنسٹیوڈی ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف ایک دانت میں یا کسی ایک سیسے میں سارے اوپر نیچے والے دانتوں میں سنسٹیوڈی ہوتی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں دیکھیں سنسٹیوڈی کا ہونے کا عمل کیوں ہوتی ہے سنسٹیوڈی پہلے اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دانتوں میں سنسٹیوڈی ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہے ہمارے دانت کی جو سب سے اوپر والی لیئر ہے جسے ہم انیمل کہتے ہیں اس لیئر نے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی قسم کی سٹیمولس سے سنسٹیوڈی ہے پین ہے پریشر ہے وہ کیونکہ انسولیٹ کرتا ہے آپ کے دانت کو اس دانت کے اندر جو نرف اینڈنگز ہیں جو پلپ کے اندر ہیں جو ڈینٹین کے اندر ہیں ان کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے انیمل اور ہمیں کسی بھی قسم کی سنسٹیوڈی سے بچاتا ہے اب جب بھی آپ کا انیمل ڈیمیج ہوگا دانت کا آپ کے دانت کی جو آوٹر موسٹ کورنگ لیئر ہے پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ جب بھی ڈیمیج ہوگی تو آپ کو سنسٹیوڈی ہوگی اگر وہ ایک دانت میں ہے تو ایک دانت میں اگر وہ سارے دانتوں میں اشو آ رہا ہے تو سارے دانتوں میں سنسٹیوڈی ہوگی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ گم لیول جو ہے آپ کے ٹوت کا جو آپ کے ٹوت کو سپورٹ کیا ہوئے گمز نے وہ رگریس کر گئے ہیں وہ ریسیس کر گئے ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں اور آپ کی جو روٹ ہے وہ ایکسپوز ہوگی ہے روٹ بھی بہت سنسٹیوڈی ہوتی ہے تو وہ حصہ دانت کا جو آئیڈیلی کور ہونا چاہیے گمز سے بون سے وہ ایریا اگر ایکسپوز ہو جائے تو وہ بھی سنسٹیوڈی ہو جاتا ہے تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سنسٹیوڈی ہوتا ہے اب آپ کے اندر کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے پہلی پہلی ہم نے وجہ ڈسکس کی کہ کیوٹی کا پروسس جو ہے وہ ریزلٹ کرتا ہے سنسٹیوڈی میں دہ سیکنڈ ریزن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے جو برش کرنے کا جو طریقہ ہے یا آپ کے جو برش ہے وہ ہارڈ بریسلز والا ہے وہ سخت ہے یا جس طرح سے آپ کرتے ہیں برش ٹیکنیک آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ رگڑ کے بیس سالوں سے برش کیے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایٹریئن کی وجہ سے آپ کے انیمل جو ہے وہ رگڑ کھا کے وہ ویر آف ہو جائے وہ سرفس لاس ہو جائے اس کی اور وہ سنسٹیوٹی کاؤز کرے آپ کے دانت کی تو برشنگ کرنے اور اگریسیو برشنگ جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے دانت ہو کچھ سنسٹیوٹی ہو سکتی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جو بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسیڈک ڈرنکس ہیں جو کول ڈرنکس ہیں جو بیوریجز ہیں ان کے اندر ایسیڈ ہوتا ہے تو جب آپ یہ ڈرنکس بہت زیادہ ان کا انٹیک لیں وہ ریگولر انٹیک لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دانتوں کی اوپر کی پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ گھول جاتی ہے اس کی ایسیڈک ایروین ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے دانت جو ہے نا وہ سنسٹیوٹیو ہو جاتے ہیں اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو ایک بیماری جس کو ہم گرڈ کہتے ہیں گیسٹو ایسوفیگیل ریفلکس ڈیزیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سٹومک کی جو ساری سیکریشن ہے یا ایسیڈک سیکریشن ہے وہ اوپر آتی ہے آپ کے موں کے اندر اور وہ اس ریفلکس ڈیزیز کی وجہ سے وہ آپ کے موں کے اندر ساری جو دانت ہیں ان کو گھول دیتی ہے جو اوپر کی پروٹیکٹیو لیئر ہے وہ گھول جاتی ہے کیونکہ دیکھیں کیلشم سے بنا ہوا ہے جس طرح سے بون کی فرمولیشن ہوتی ہے اسی طرح سے بنا ہوا ہے آپ کو پروٹیکٹیو لیئر جو ہمارا انیمل ہے تو وہ جب ایسیڈ کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو وہ ڈیزولو ہو جاتا ہے تو اس لیے ایسیڈک ڈرنکس گرڈ ٹوتھ بریشنگ کیوٹی یہ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی جن کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو لگ سکتا ہے اس کے علاوہ گم ڈیزیز ہم نے پہلے بات کی کہ گم کے اندر اگر آپ کے انفلمیشن ہوئی گم ڈیزیز ہوئی گم ریگریس کر گیا یا ویسے ہی گم گم کانٹینوسی ایڈیشن ٹراما کی وجہ سے یا گمز کو کچھ بھی ہوا ہے تو اس کی وجہ سے گم اگر آپ کے دانت کو چھوڑ گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو سنسیٹیوٹی ہو سکتی ہے سنسیٹیوٹی کوئی بیک گراؤنڈ پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ کو ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو you have to consult your dentist اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ گھر میں آپ کیا کر سکتے ہیں گھر میں سب سے پہلے تو آپ ریزن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ریزن کا پتہ نہیں ہے تو پھر ہم کرتے رہیں گے اور سمجھ نہیں آگی کیا ہو رہا ہے جیسے آپ آپ کو اگر کیوٹی کی وجہ سے لگ رہا ہے تھنڈا گرم اور آپ جو ہے نا اور علاج کرتے رہیں آپ ایسی ڈرنکس چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے لیکن وہ جو کیوٹی بن چکی ہے اس کا علاج نہیں ہوگا تو اس لیے dentist سے appointment بہت ضروری ہے check up بہت ضروری ہے اس لیے چھے مہینے میں ایک دفعہ check up آپ ضرور کروائیں کچھ بھی نہیں اداعت ہوگا جا کے ایک دفعہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اس لیے یہ کرائیں dentist سے check up کرائیں اور اس کے علاوہ sensitivity کے لیے اگر یہ آپ کا brush tooth brush trauma کے وجہ سے اگر آپ کو sensitivity ہے آپ کو لگتا ہے تو آپ brush کے جو ہے نا وہ change کریں soft bristles والا extra soft یا ultra soft bristles والا brush use کریں اس کے علاوہ آپ جو paste ہے اس کو change کریں اس کو fluoride containing toothpaste جو ہوتے ہیں وہ use کریں اس میں آپ کے پاس کافی brands میں موجود ہیں کہ fluoride gels بھی ملتی ہیں ان کو آپ apply کر سکتے ہیں آپ کے دانتوں کے اوپر اس سے بھی آپ کی sensitivity جو ہے وہ اس کا treatment ہو سکتا ہے fluoride gels آپ کو dentist کے پاس بھی مل جائیں گی over the counter آپ کو pharmacy سے بھی مل جاتی ہیں وہ آپ جل کو اگر 15 منٹ لگا کے رکھیں گے دن میں ایک دفعہ یا دو تین دن کے بعد alternative days پہ آپ two to three visits میں جب لگائیں گے تو اس سے آپ کو وہ جو fluoride ہے وہ آپ کی protection کو strong کرتا ہے اور sensitivity کو جو ہے وہ cover کرتا ہے depress کرتا ہے sensitivity کو تو اس کے علاوہ آپ کو اگر وہ gherd کی بیماری ہے تو آپ stomach جو acidity ہے اس کو control کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو gastroentologist کو check کرانا پڑے گا کیا issue ہے آپ کے stomach ہے اس میں کیا ہے اس کو address کرنا بہت ضروری ہوتا ہے hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس طرح کی اور ویڈیو ز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو وزیٹ کر سکتے ہیں میرے